بات ہو رہی تھی تو وہاں ترہ ترہ کی کریموں کا تعریف کروایا جا رہا تھا وہ مجھے مردوں کی نمائندگی کرنے کے لیے بلایا گیا چونکہ ساری خواتین تھیں بیوٹیشنز بیٹھی بھی تھی تو مجھے وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ آئیں کیونکہ خواتین مردوں کے لیے بنتی سورتی ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کا کریموں کے بارے میں کیا خیال ہے تو میں نے تمام معزز خواتین سے معذرت کی میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تمام کریموں کا ذکر کیا لیکن ایک کریم کا نام آپ بھول گئی اور میں صرف اس کریم کا ذکر کروں گا کیونکہ وہ دانستہ آپ لوگوں نے اس محفل میں اس کریم کا ذکر نہیں کیا جو کہ اصل میں آپ کے خوبصورتی کی زامن وہ کریم ہے تو اس بات پہ ایک سناٹا چھا گیا انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ میں کسی ایسی کریم کا نام لے لوں گا جس سے سب کو بسلا ہو جائے گا لیکن میں نے جلدی سے وائنڈ اپ کیا میں نے کہا کہ وہ کریم ہے اللہ کریم کیونکہ آپ اگر فجر کی نماز اللہ دبارک و تعالی کیلئے کبریائی کے لئے نماز پڑھتی ہیں تو آپ کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کی کریم کی ضرورت نہیں رہتی تو آپ بھی اس کریم کی طرف ضرور رجوع کریں کیونکہ آپ کی ساری خوبصورتیاں اس کریم کی وجہ سے ہیں یہ جتنی بھی ہماری بیوٹی پارلر ٹائپ کی کریمیں ہیں یہ آپ کو وقتی طور پر تو خوبصورت کر دیتی ہے لیکن آپ کی اندرونی خوبصورتی آپ کی حشاش بشاش ہونے کا یہ خوبصورت انداز ہے وہ اللہ کریم کی طرف رجوع کرنے سے کٹ نہیں آپ تا تاریف جاری رکھے نا اچھا یہاں تک کیسے پہنچے کہاں پڑھائی کریں کہاں کالج گئے یہ چلیں ابھی کر لیں بتاتا ہوں یہ آپ ان سے اگر سوالات کرتے ہیں تو وہ ہم ان کا سائٹ سے ڈاکومنٹری سٹائر مرتے بہت پیاری وڈیو بن گی چلیں ابھی آپ اس طرح بنا رہے ہیں لودھرا ایک ایسا شہر ہے آپ کو دلچسپ اس شہر کے دلچسپی یہ ہے خوبصورتی یہ ہے کہ اس شہر میں کوئی بہت بڑا ذمیدار نہیں ہے اس شہر میں کوئی بہت بڑا سرمایہ دار نہیں ہے اس شہر میں کوئی بہت بڑا سیاستدان نہیں ہے لودھرا کا یہ علمیاں رہا ہے کہ وہاں جتنی بھی لیڈرشپ آئی ہے وہ آس پاس کے علاقوں سے آئی ہے کیونکہ لودھرا کے اندر کوئی لیڈر بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس صدیق خان کانجو وہ گھروڑ پکا سے آئے ہمارے پاس صدیق خان بلوچ ہے وہ بھی سائٹ پہ رہتے تھے وہ وہاں سے آئے سید یوسف رضا گلانی ملتان سے تشریف لائے اسی طرح جہاں گلانی